سب سے پہلے آپ کو بتائیں وفاقی وزیر برائے حوابازی غلام سرور خان نے کہا ہے کہ نواز شریف اگر پاکستان آئیں گے تو سیدھا جیل جائیں گے انہوں نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ وہ آئیں ہاں تابوت میں آ سکتے ہیں جس طرح ان کے بڑوں کے تابوت آئیں ہیں آپ کو بتائیں وفاقی وزیر برائے حوابازی غلام سرور خان نے کہا ہے کہ نواز شریف اگر پاکستان آئیں گے تو سیدھا جیل جائیں گے کہتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ وہ آئیں گے سننے میں آ رہا ہے کہ میاں صاحب آپ تو پاکستان آ رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں وہ آئیں گے یا صرف آپ دے ورکوں کو تسلی دے رہے ہیں آئیں گے تو سیدھے جیل میں جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ آئیں ہاں تب ہسکتے ہیں جس رہاں ان کے بڑوں کے تابوت آئے ہیں ان کے بھی تابوت آسکتے ہیں ایک وفاقی وزیر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میرا نہیں خیال کہ وہ پاکستان آئیں گے نواز شریف صاحب جو تین مرتبہ وزیراعظم رہ چکے ہاں اگر آئے تو تابوت میں آسکتے ہیں جس طرح ان کے بڑوں کے تابوت آئے بہت بھی افسوشناک بات ہے کہ غلام صرف انسان جیسا سینئل آتنی اور سیاستان جو ہے وہ اس قسم کی گھٹیا اس قسم کی کیلس اس قسم کی روتلس گفتگو اگر کرے تو اس سے صرف ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ جیسے ان کے والی وارث جو ہیں عمران خان صاحب خوف زیادہ ہیں نواز شریف کے نام سے ان کی سیاست سے ان کی جماعت سے اسی طرح سے یہ سب خوف زیادہ ہیں اور ان کے خوف کا عالم یہ ہے کہ وہ ایسی گفتگو کرنے لگے ہیں جس کی سیاست میں کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے تابوتوں میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے خود صرف خان صاحب کو بھی یہ اعتراض ہونا چاہیے کہ وہ عمر کی ایک ایسے حصے میں ہیں کہ ان کے بارے میں بھی یہی بات کہی جا سکتی ہے جس سے یقین انہیں بہت تکلیف ہوگی تو سیاست کریں یہ جو ناسیت ہے یا یہ جو روتلس نس ہے یہ جو فیرونیت ہے اپنے رویوں میں اس کو بدلیں سیاست میں اچھے رواج ڈالیں اچھی روایت کی بنیاد ڈالیں یہ کوئی لہجہ نہیں ہے یہ کوئی گفتگو نہیں ہے یہ لفظوں کا کوئی اکلمند اور دارنش مندانہ چناؤ نہیں ہے اس کی جتنے بھی مضمت کی جائے میرے نزدیک اتنی ہی کم ہے سلیم بخاری صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا مسلمانگ نون کے راہنما اسمہ بخاری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسمہ بخاری صاحب میلڈم آپ بتائیے گا آپ کیا کہیں گی غلام سرور خان کے اس بیان پر میں تو کیا کہوں ان کے بیان پر ان جو کندی اور گھٹیا زبانے ہیں وہ صرف زبانے چل سکتی ہیں یہ موسوک جو ہیں انہوں نے TIA کو تابوت میں بند کر کے جو دھائی ہزار پائلٹس ہیں ان کو تباہ و برباد کر کے اور رنگ روڈ میں جو ہے وہ اربوں روپے کی ڈکیتی ڈال کے ان کو نہیں معلوم کہ یہ جو ہے یہ خود تابوت میں آئیں گے یا ان کو صرف پارٹگر جو ہے وہ کہوں نہیں چاہیے ہوگا بڑے افسوس کی بات ہے کہ عمران خان نے جو کھیتی لگائی ہے اس کو جو ہے وہ اب ہر موقع پر ہر جگہ پر جو ہے وہ اس کی آپ کو یہ فصل دیکھنے کو مل رہی ہے کہ نہ ان کو کوئی لحاظ ہے نہ اخلاقی آتا ہے غلام صاحب کھاکے چھننے تو وہ بھی نہیں ہیں اور ان کی جو ہے وہ خود کی بھی رہ گئی ہے پتہ نہیں کچھنی زندگی وہ کوئی آبے حیات تو پی کے آئے ہوئے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے درمنا چاہیے کون کیسے جائے گا یہ فیصلے عمران خان اور اس کی قابینا نہیں کر سکتی غلام صاحب کو اپنا موں کھولنے سے پہلے جو ہے وہ ذرا سا دیکھ لیا کریں یہ عمران خان سے پہلے مشرف صاحب کے لیے بھی جو ہے وہ اس کے بھی پیچھے کھڑے ہو کے اس وقت دید نواز شریف کی سیاست پرزن کرنے کا اور وہ کرنے کا ان کو بڑا شوق چڑھاتا نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے زندگی اور صحیح دینی ہے ہمیں غلام صرور صاحب یہ عمران خان سے تو ملنی نہیں ہے اور اس لیے اپنی زمان کو کنٹرول رکھیں گے تو بہتر ہوگا ورنہ پھر ہمیں اپنے جنبات کے جو ہے وہ کنٹرول رکھنے شاید مشکلے گا جی عظمہ مخاری صاحب ہمارے ساتھ رہے گا سلیم مخاری صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی جیسے آپ نے کہا کہ اچھی روایات قائم کرنا چاہیے اس سیاست میں لیکن ایسا لگتا نہیں ہے اور خاص طور پر حکمران جماعت کا جو مین کام ہے کہ عوام کو ریلیف دینا اتنے مسئلے مسائل ہیں مہنگائی ایک طرف اوپر جا رہی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہر پریس کانفرنس میں ہر بیان میں کہیں نہ کہیں مسلم نے گنون اور سابق وزیراعظم کے حوالے سے بیان آتا ہے لیکن ساری سیاست پشلے تین سال سے زیادہ کارسہ گزر گیا ہے جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں اتنا خوف مسلط ہے ان کے ذہنوں پر کہ سوائے پشلی حکومت نواز سے میں کیڑے نکالنے کے اور کوئی کا کام کر کے انہوں نے دیا نہیں ہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ جو کہ ایک کے بعد دوسری ناکامی ان کا موں چڑھا رہی ہے یہ وہ ریاکشنری ہو کے وہ اس قسم کی گفتو کر رہے ہیں میرے خیال سے میں پھر ایک بار کہوں گا کہ غلام صرف خان صاحب خدا کے لیے سوچئے آپ خود کس عمر کے حصے میں ہیں اور اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کی زبان سپال کر کے آپ کسی کا نقصان نہیں کر رہے ہیں آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں اپنی ذات کے اوپر یہ یہ ہر طرف سے آئیں گی جو بھی شعور آدمی اس قسم کا بیان سنے گا وہ لان پانی کرے گا اس کے اوپر اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی تو عمران خان کو خوش کرنے کے اور بہت زیادہ طریقے ہیں ان کو تو بہت کمال حاصل ہے اس کے اوپر اس بھی ہے کہ یہ اس سے پہلے جرنم شرف کے جوتے بھی چاٹھتے رہے ہیں تو انہیں کہیے کہ وہ بھی اور لہجہ اختیار کر لیں گے کسی کو تابوت میں لانا اور کسی کو سیدھا جیل پیجنا یہ عدالتوں کا کام ہے یہ ان کے بچ کے پاس نہیں وہ پتہ نہیں کون سیٹنگ جیز خانی دور میں رہتے ہیں جہاں ان کی مرضیوں سے لوگ جیلوں میں جائیں گے اور ان کی مرضیوں سے لوگ تابوتوں میں آئیں گے جی سلیم بخاری صاحب اور عظمہ بخاری صاحبہ آپ دونوں کا بہت شکریہ